بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر سیاست اردو نیوز چینل بینگلور آج ہم باق کر رہے ہیں علمان چیریٹیبل ٹرسٹ کی جو ایک انہوکی تنظیم ہے جو نہ صرف طبیعی امداد مہیا کرتی ہے بلکہ تعلیمی اور بزرگوں کی دیبال میں بھی آگے ہے علمان چیریٹیبل ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو سماج کے حلطفٹے کو مدد فرہم کرتا ہے اس تنظیم نے ڈراؤپ آٹ شٹوڈنٹس کے لیے تعلیمی سہولیات پرہم کی ہے تاکہ وہ پھر سے تعلیم کی راہ پر آسکیں غریب طبقے کے لوگوں کو بھی اس تنظیم کے ذریعے کئی فرق فائدے پہنچ رہے ہیں جیسے مفت طبیعی کیمپس اور صحت کی سہولیات اسی دوران یہاں کے ذمہ داروں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید تفصیلات فرام کی ہیں چلیے جانتے ہیں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آشیانہ اسکل ڈپلومنٹ آشیانہ اولڈیز ہوم اور آشیانہ علمان ترسٹ یہ جو تنظیمیں اور تحریکیں جو ان کی ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب کی اور ان کی فیملی کی کہ ماشاءاللہ ہر دور میں اور ہر سال انسانیت کے عنوان پر تعلیمی ہو سماجی ہو ملی ہو فلاہی ہو ہر میدان میں یہ حضرات بہت متحرک ہوتے ہیں تعلیمی میدان میں بھی ان کی خدمات بہت ممتاز ہیں طبی میڈیکل لائن میں بھی ان کی خدمات ممتاز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک میڈیکل کیمپ طبی علاج و محالجہ کے لیے جو ہے ایک بڑی تعداد میں لوگ آئے اور مجبور اور کمزور لوگوں کے بیماری کے تشخیص کے لیے جو علاج کا کیمپ لگایا گیا ہے قابلی تعریف ہے اور اس کام کو کرنے میں ڈاکٹر فاروق صاحب جو ڈائریکٹر ہیں آشیانہ کے ان کو بہت ہی عمدہ اور مزا آتا ہے اور ان کی زندگی کا ہر لمحات اور ہر حرکات اور سکنات یہ واضح طور پر یہ بات بتاتی ہے کہ انسان جب زندگی میں آئے تو مرتے دم تک انسانیت کے عنوان پر کام کرنا چاہیے تاکہ انسان کے ارتقائے حیات میں ضابط حیات میں ترقی ہو اور بے بس مجدور مجبور اور کمزور لوگوں کی حمایت مل جائے اور ان کے ساتھ ہمدردی ہو جائے اسی کام پر جو ہے ڈاکٹر فاروق صاحب اور ان کے فیملی کے لوگ ان کی صاحبزادی آفیا اور ارشیا جو ان کی فیملی ہیں یہ حضرات کام زیادہ کیا کرتی ہیں اور اسی کام کو جو ہے کر کر دنیا سے گزر جانا چاہیے ورنہ ہر مخلوق اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے پرندے درندے بھی اپنے بچوں کو پیدا کرتے پالتے لیکن انسان وہ نہیں ہے انسان وہ ہوتا ہے جو انسانیت کنوان پر اپنے گھر کے ساتھ اور جتنے بھی ملی سماجی کے کمزور حضرات ہیں ان کے ساتھ ان کی خدمات بھی جاری رکھیں یہی زندگی کا اصل مقصد ہے اور ہمارا مذہب بھی ہی سکھا سان نوڑی سمسطے سے پرارم آدم ہے اس پیشلی اس لینگریش سپیکنگ کوئرس کمپیٹر سنتررس یمزنی ترینینگ ایم تками میندی بھیچارکٹ یہی یہ چند کمپیٹیشت ہے یہ صورت کاریکرم اس کیلڈ سنتری بند اس سروڈنڈی میرا بڑی سندھ اس پیشلی نمکلی وہ کرنی پر اینکل پرانم اومد آنکلہ کرا کراوات یہ سکیلڈانکل کرسی انا فریا فراسحلی ایلا بہت سنو پیسلی سو سپیشلی ناو سپیشلی ناو پرسٹ افال ڈاکٹر فارک سار متر امینہ میڈم گے متر انٹری ایورا ونڈا گروپ گیا ایورا تم با دنیا بات کرنے ایل کو بے کو ایک اکر ایورا ونڈا سارکارا مارد بکا گیا ایورا ونڈا سامسھتے انڈیو مکانترا ایورا مارتا ہے رہا تو نیجوہ کے انڈا سلاک نیا وچھا رہا میں ہمارے فاروخ صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارک بادی دینا چاہتا ہوں کیونکہ ایک گورنمنٹ کرنے کا کام آج ان کی ایک کنزیم سے ہو رہا ہے اور بہت پشی کی چیز یہ کیونکہ بلے تھام کے اندر ایک کمام ایکٹیوٹیز کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے تو الحمدللہ ان میں چل رہا ہے اور خاص کر ایجوکیشن اور ہیلپ کی ہے نا جہاں پہ ہم لوگ بہت ساری کمی محسوس کر رہے ہیں تو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور ایجوکیشن میں بھی کیا ہے بلے تو بہت سارے بچے آج کل ڈراؤپ آؤٹ ہیں تو ایسے ماحول میں یہ سکیل ڈیولپمنٹ پروگرام چلا کے ہے وہ خود اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکتے ہیں آگے چل کے ہے نا ان کی زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھا ماحول موقع بنا سکتے ہیں ایک ایسا پلیٹ فارم بنا گئے ہیں تو میں ان کی ٹیم کو پھر سے ایک بار مبارک بادی دیتا ہوں کیونکہ سکیل ڈیولپمنٹ بہت آج ضرورت ہے خوام کے اندر ہے نا ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ہماری خوام میں آج تک اس کا اس کے اوپر غور کیا نہیں گیا اور ضرورت بھی نہیں تھی آج تک کیونکہ ہمارے خوام میں ہیں نا پہلے ہیں نا بزرگ رہے ہیں کوئی بھی خاندان کا کوئی بھی فردرا وہ دیکھ بھالی کر رہا تھا آج کے دور میں جو ہے وہ چیز نہیں ہے خود اپنے بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو مسئلہ کچھ اور ہو گیا ہے تو یہ نیا مسئلہ بڑھ گیا ہے یا موڈرنیزیشن کی وجہ سے یا کہو یا کچھ بھی کہو کہ یہ مسئلہ بہت آگے چلا گیا ہے تو ابھی بہت سکھ ضرورت ہے اور جو بچے ہیں نا بینا اور گونگے بہرے بچے ہیں یہ بھی ادارے جو ہے خاندان کے لوگ دیکھ بھالی کر رہے تھے لیکن آج کا محل میں ہے نا جب اپنے ماں باپ کو ہی نہیں دیکھ رہا ہے تو خاندان کے دور کے رشتہ داروں کو کون دیکھتا ہے تو مسئلہ بڑھ گیا ہے اس کے واسطے ہم لوگ ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے ایکٹیویٹی شروع کیے ہیں تاکہ عوامتہ کے بعد پہنچے اور یہ دور تک ہیں نا ڈسٹرکٹ میں اور شہروں میں الگ الگ ادارے ہیں نا اس کے اوپر توجہ دے کر یہ ادارے کھولیں یہ ایک موڈل بنا رہے ہیں ہم لوگ توجہ دلانے کے لئے وہ لوگوں کے لئے کیا راستہ ہوگا اور ایسی لئے ہم لوگ ہیں نا پلیٹ فرم بنا رہے ہیں یہ ایک پلیٹ فرم ہے یہ کوئی بھی آ سکتا ہے یہ پلیٹ فرم میں اپنے طور سے ہیں نا وہ آگے ہیں نا آپ کام کر سکتا ہیں یہ نہیں ہے کہ ہمارا ادارہ ہے کہ ہم لوگ ہی کرنا ہے ایسا نہیں ہے یہ ہمیں نیا کونسپ دانا ہے کہ کوئی بھی آ کر ہے نا خدمت کر سکتا ہے ڈائریکٹ جو بھی آکٹیوٹیز ہیں ہمارے ادارے کے ڈائریکٹ ہے نا وہ اپنے طور سے کام کر سکتا ہے جیسا ہے اپنے طور سے جہاں بھی جو بھی چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کرے یہاں پہ آئے انسٹریٹوٹس میں آئے جو بھی ضرورت ہے وہ ڈائریکٹ انوال ہو کے کام کریں یہ ایک پلاٹ فارم ہے جو بھی چیز کی ضرورت ہے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میں اللہمان ایڈوکیشنل این ویلکھائی ترسٹ کی جنرل سیکریٹری ہوں میرا نامامینہ فاروخ ہے ہمارے ٹرسٹ سے ہم لوگ الگ الگ پروگرامز چلاتیں ہمارے پاس ایک old age home ہے آشیانہ old age home آشیانہ skill development institute آشیانہ food bank آشیانہ school for hearing impact آشیانہ back to school جس میں ہم لوگ drop out بچوں کو education دیتے ہیں اور الحمدللہ اور بہت سارے الگ الگ چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں اور جو بھی ہم کرتے ہیں it is on a daily basis جیسے ہم 9 سال سے کھانا بات رہے ہیں گریب لوگوں کو ہمارا old age home پچھلے گیارہ سال بارہ سال سے چل رہا ہے الحمدللہ آج ہمارے skill development institute میں جو گاندینگر کے جی ہلی میں ہے یہاں پہ ہمارا medical health check-up camp ہے تو اس کا میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتا دیتی ہوں یہ سارے راشن کٹس ہیں یہ راشن کٹس ہم لوگ تھوڑے اپاہج لوگوں کو اور تھوڑے لوگ جو بہت مستحق ہیں ان لوگوں کو ہم لوگوں نے ان کا نام لیا ہے اور تھوڑی دیر میں ان لوگوں کو ہم لوگ راشن کٹ دیں گے یہ ہم 26 january کا پروگرام جو ہے republic day کا پروگرام جو ہے 26 january کو نہ کرتے ہوئے ہم لوگ آج کر رہے ہیں کیونکہ آج سنڈے بھی ہے زیادی لوگ رہیں گے بھی پری اس لیے یہ آج کر رہے ہیں لیکن یہ republic day کا پروگرام ہم لوگ کر رہے ہیں ہمارا old age home آشیانہ کا دیون ہلی کے خریب کنمنگلا پالیا کر کے گاؤں ہے old age home وہاں پہ ہے food bank ہمارا یہاں پہ کے جی ہلی سے ہی ہمارا ایک kitchen ہے یہاں پہ لنگر چلتا ہے تو یہی پہ پکا کے پاک کر کے ہم لوگ staff رکھے ہوئے ہیں ایک auto driver وغیرہ سب ہیں وہ پاک کر کے کھانا لے کے جا کے مستحق جگہوں پہ دیتے ہیں جیسے پیشنس کو گریب لوگوں کو فریسر ٹاؤن میں ہمارا trust office ہے وہاں پہ بھی ہم لوگ کھانا گریب لوگوں کو باتتے ہیں پورا روز پکا کے پاک کر کے پریش کھانا ہم لوگ روز باتتے ہیں سب لوگوں کو میرے صرف آپ کا branch اس کو پینگلور نہیں ہے یا ہمارا ایک برانچ رائچور میں بھی ہے وہاں پہ بھی الحمدلللہ بہت سارا کام ہو رہا ہے وہاں پہ بھی food bank ہے اور وہاں پہ بھی old age home الحمدلللہ ابھی حال ہی میں start کیا ہوا ہے تو ہم لوگ جتنا ہو سکتا ہے خریوں میں branch out کرنے کی کوشش کر رہے ہیں we have a plan of covering the entire Karnataka انشاءاللہ we are talking to different NGOs in other states and other cities also انشاءاللہ یہ ایسا skill development institute جو یہاں پہ چل رہا ہے ہمارا idea ہے انشاءاللہ ہم ایسا چھوٹا چھوٹا skill development institute start کرے جسے بہت سارے لوگوں کو آسانی ہو skill development میں کچھ fees ہے یا بھی ہے یہ کیا اس طرح مکلتا ہے skill development institute یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ کمائی کے لیے نیک کر رہے ہیں یہ ہم ایسے لوگوں کو target کر رہے ہیں جن کو ہم ان کے پیروں پر ٹھہرانا چاہتے ہیں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے پیروں پر ٹھہر کے daily wages ان کے خود کے کمائے تو اس میں ہمارا کوئی بھی fees وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے it is free of cost old age home میں ہم ایسے لوگوں کو admission لیتے ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں مطلب جو روڑوں پہ چھوڑ دیتے ہیں بچے یا پھر جو already abandoned or deserted ہو چکے ہیں تو ان لوگوں کا تو fee کوئی ہے ہی نہیں دینے والا تو ہمارا ویب سائٹ کا نام asiana home dot o rg ہے اور phone number 974012 55 00 یہ ہمارے chairman ساپ کا نمبر ہے ان کا کہنا ہے کہ جو بھی کام ہو ہم لوگ ڈائریک لی ہی کرنا چاہیں گے بکوز یہ ہم اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں تو یہ ہم کسی اور کو مہم آج کا ہے جو ہلتھ کیام آرمنیس اس کے بارے میں کسی تفصیل ہم یہ ہمارا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریجسٹریشن کاؤنٹر ہے یہاں پہ ہم لوگ ٹوکن اور ریجسٹریشن جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو ریجسٹر کرتے ہیں تاکہ ان سے آگے بھی راپتہ قائم رکھے آگے بھی کوئی کیام ہو کچھ بھی ہو تو ہم آگے بھی بتا پائیں اور ان کو بھی اور ان کو بھی جتنے بھی چیزوں کی یا جو بھی مدد کی ضرورت ہے ہم ان کے لئے لئے آم جیسے دیکھ سکتے ہیں ہاں تھٹا آپ نمبر دیکھ سویرے سے لے کے اب تک 81 لوگ آ چکے ہیں یہ 4 o 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 تک we are expecting more and more people to come okay next all yeah people to you